موسیقی پہلی بار مرد آباد پہنچے تو آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن مرد آباد کے عوام اور آستانہ آلیہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کی جانب سے ان کا والہانہ اور عقیدت مندانہ استقبال کیا گیا حضرت علی شاہ میاں سابری یہاں آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے کنوینر اور درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین الحاضر سید شبلی میاں کی دعوت پر تشریف لائے تھے موسوف نماز اثر کے بعد براہ راست محلہ گنیا باغ مرد آباد میں الحاضر سید شبلی میاں کی رہائش گاہ پر پہنچے اور کچھ دیر آرام و نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد عید گاہ کے عقب میں واقع حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستانہ آلیہ پر حاضر ہوئے بعدہو درگاہ شریف کے محفل خانے میں ان کے عزاز میں ایک استقبالیہ تقریب منعقب کی گئی جس کی صدارت آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے صدر درگاہ حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین ریٹائرڈ ایگزیکیوٹیو انجینئر نواب حیات النبی خانے فرمائی اور نظامت کے فرائض مشن کے ترجمان سید محمد حاشم قدوسی صابقی نے انجام دیئے مشن کے کنوینر الہاب سید شبلی میاں نے اس موقع پر مہمان خصوصی حضرت علی شاہ میاں کا استقبال کرتے ہوئے کہا یادہ کرتا ہوں علی شاہ میاں صاحب کا اور ان کا ایک مرتبہ پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں آئندہ کبھی بھی جس طریقے سے ہم غلام صابری غلام حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب میں یہاں پر بلانے پر آپ حاضر ہوئے ہیں جس طریقے سے بھی انشاءاللہ یہاں پر محفل ہوتی رہی ہیں محفلوں کا انتمام ہوتا رہا ہے انعقاد ہوتا رہا ہے صابر صاحب کی نسبتوں سے ہم بلائیں گے وہ ہماری محبتوں کو قبول کریں گے اور میں ایک مرتبہ پھر سے ان کے دل کی گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور بہتی میں ان کا ممنون اور مشکور ہوں اس موقع پر نواب حیات النبی خان اور درگا حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین الحاضر سید احمد کمال عرف گلومیا نے بھی استقبالیا کلمات ادا کیے حضرت علی شاہ میاں صابری نے اس موقع پر حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا دربار سیدنا مکمل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں آج میری حاضری پہلی حاضری آج اس دربار پہ ہے میری بھی بہت خواہش تھی اس دربار پہ حاضری کے لیے لیکن مخدوم بار کو منظور یہی تھا کہ صاحب سجادہ ہونے کے بعد پہلی دفعہ جب مرادبار تشریف نہ ہوں تو صاحب مزار کے اس مبارک آس پانے میں حاضری ہوں شبلی میاں صاحب کے اسرار پہ یہاں پہ تشریف لائیا آپ نے فون کر کے کہا کہ مرادبار تشریف لائیے مصروفیت بہت تھی کل ہی اجمیر شریف سے واپس آیا ہوں اور آنے کے بعد لیکن آپ لوگوں کی پیار نسبت جو محبتیں اس سرزمین کے تمام سجادگان تمام لوگوں کی دربار سابر سے رہی ہیں وہ نسبتیں مجھے یہاں پر ہمیشہ کھیچ کے لائی ہیں اور آگے بھی لاتی رہی ہیں میں آپ تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو پیار محبت ہمیشہ ہمارے خانوادہ قدوسیہ سے جو فرمایا ہے میں امید کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پیار محبت یہ اتفاق آگے بھی ایسے ہی برقرار رہے کچھ وقت پہلے قلیہ شریف کے سابق سجادہ نشیر میرے بیر و مرشب حضرت شاہ منصور اجاز قدوسیہ صابر اس دنیا ایفانی سے رقصت ہو کر اپنے خالی کے حقیقی سجا ملے آپ کا وصال کا صدمہ جو ہمارے اہل سلسلے کے اوپر تھا وہ سانیہ اتنا بڑا نقصان سلسلے کے لئے تھا کہ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا لیکن جو دربار سابر پاک کی نسبت ہے جو ایک رسم چلی آ رہی ہے اس گناہگار اس غلام کو آج مختوم پاک نے اپنے درمار کی سجادگی پہ جو میرے خانوادہ قدوسیہ اور تمام سلسلے کے مشائق نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں سرکار سے کہ اللہ پاک اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پر چل کے اس ذمہ داری کو نبا سکیں علیشہ میاں صاحب کے خطاب کے بعد قل شریف پڑھا گیا اور اولاً الحاصل سید احمد کمال المعروف سید گلومیہ نے اور بعدہو حضرت علیشہ میاں نے دعا فرمائی جو تمناع عرضو مرادے لے کر حاضر ہوئے ہیں تمام نیک جائز حجاب کو پورا فرمائیے میرے مولا تمام کی تمام مشکلات کو آسان فرمائیے کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرمائیے میرے مولا جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرمائیے جو بے روزکار ہیں ان کے روزکار میں برکتیں عطا فرمائیے بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرمائیے میرے مولا جن کے گھر میں بیٹیاں بیٹیاں ان کے نیک رشتے عطا فرمائیے جن بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے گھر میں جہن سکون عطا فرمائیے میرے مولا ہمیں حضور صابر پاک کے فیضان سے مالا مال عطا فرمائیے اس دربار سے صابری فیضان جاری ہو ساری عطا فرمائیے تمام سجادگان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیے ان محفی لوگوں کو شاد و آباد فرمائیے میرے مولا تا قیامتی خان کا شاد و آباد فرمائیے جس حاضرین نے بیشبلی میاں صاحب سے گلو میاں صاحب سے نواب صاحب سے حافظ صاحب سے نئیم میاں سے جس سے بھی دعا کے لئے کہا ہے تمام گینے ایک جائز دعا کو پورا فرمائیے بالخصوص میرے پیر و مرشد حضر شاہ منصور اعجاز صاحب کی جنہ دل فردوس میں عالی مقام عطا فرمائیے ہم اہل خانہ کو تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائیے میرے مولا اس مبا میں جتنے بھی لوگ اس گنادوار شہر سے بھی رخصت ہو چکے ہم تمام کی بھی مدفرت فرمائیے تمام لوگوں کو جنہ دل فردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائیے ہمارے گردومیا صاحب کو بھی صحیح تندرستی کے ساتھ اپنی زندگی عطا فرمائیے جو سلسلے کے خدمت کے انجام دے رہے ہیں میرے مولا اور اس میں کامیابی کامرانی عطا فرمائیے یا خاجہ اللہ الدین تو ہی ازگنگ شکرائین تو ہی دعا کے بعد حاضرین کی خدمت میں سابری مکملی لنگر بھی پیش کیا گیا اور نماز عشاء کے بعد محفل سمہ کا احتمام کیا گیا جس میں رامپور سے تشریف لائے مشہور قبوال سرفراز اخلاص اور ہمنواوں نے ناتیا و منقبتی کلام پیش کیا لیجئے پیش ہیں کچھ نظارے اسلام بابا بابا اسلام حضرت معظوم رسابر اسلام مقدوم رسابر یا اسلام مقدوم رسابر یا اسلام حضوق رسابر اسلام موسیقی 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 دوران حضرت علیشہ میاں سابری کے ہمراہ تشریف لائے حضرت نیر میاں فریدی المعروف راجو میاں سہیل میاں سابری نومی میاں سابری غازی میاں سابری آل انڈیا خانقاہی اکتہ مشن کے جنرل سیکریٹری اور درگاہ حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین صوفی سید محمد علی نیم چشتی سابری سلطانی مشن کے نائب صدر و درگاہ حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین حافظ افتخار حسین چشتی سابری مشن کے ٹریزرار الہاج اشتیاخ حسین اشرفی درگاہ حضرت شاہ ولایہ صاحب رحمت اللہ علیہ کرتپور کے سجادہ نشین سید اکرام علی شاہ سابری درگاہ شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین الہاج سید سرورمیہ مکملی خلیفہ سید یوسف علی قدوسی سابری خلیفہ شاہ آلم ارپپو قدوسی خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی سابری خلیفہ نازم حسین سابری شاہ نواز حسین شبو قدوسی امروحہ سے تشریف لائے حضرت سید طاہر میاں صاحب صوفی شمس الحسن قدیری تاج والے الہاج اصغر جمال شمسی المعروف مامو جان اروج ارشی سابری مبرور ارشی سابری وام قرشی ساجد نبی خان راحت علی صوفی امیر حسین سابری صوفی شکیل افتر قادری بابو بھائی مکملی ماسٹر غیور الرحمان مکملی سید فیضی میاں سید نجمی میاں جدنخا مکملی گلفام عالم چشتی سابری رضوان عالم چشتی سابری حاجی وسیم چشتی سابری حاجی عشرت حسین چشتی سابری سید مرتضی علی شاہ خال السلطانی حافظ فضل حق سابری خلیفہ انمیہ کلیمی خلیفہ آسم کلیمی سید نصرت کمال سید نصیب میاں الحاج صرفراز عالم چشتی سابری الحاج فرید عالم چشتی سابری سلیم بابا مکملی الحاج محمد اقبال سابری راہید علی قدوسی سابری حضرت مولانا فضل الرحمان عفضل القادری الحاج نبی مساقی صوفی ممتاز عالم چشتی سابری وغیرہ ہم سمید سیکلو خانقاہی و نسبتی حضرات اور دیگر عقیدت مند موجود رہے حضرت علی شاہ میاں سابری و ان کے ساتھ آئے مہمانوں نے شب میں خانقاہ قدوسیہ گلی بیلزاران محلہ چوکی حسن خان مردباد میں قیام فرمایا اور سترہ جولائی کو مختلف پروگرامز میں شرکت کے بعد لگ بھک تین بجے کلیر شریف کے لیے روانہ ہو گئے